ایک جا وہ سب کو بہتا ہے وہ بڑے ہیں سلاللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک سے منصوب ایک فلم بنام محمد دا میسنجر آف گوڈ ماذا اللہ اکیس جولائی دوہزار بیس کو ڈاؤن سنیمہ والے اس کو شوشیل میڈیا پر ریلیس کرنے والے ہیں اس بات کو لے کر رضا اکیڈیمی کے ایک وفد نے حضرت مولانا سید موین الدین اشرف صاحب موین میاں کی قیادت میں ایک تین رکنی ڈیلیکیشن وفد نے وزیر مہراشت کے وزیر داخلہ اور بمبئی کے پولیس کمیشنر سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے رکوایا جائے رضا اکیڈیمی کا ایک ڈیلیکیشن ڈاؤن سنیمہ کے فاؤنڈر سے بھی ملاقات کیا اور ان کو بھی بتایا ان کو بھی سمجھایا کہ یہ فلم آنے سے پوری دنیا میں ایک انتشار پیدا ہوگا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے نبی کی غستاخی ان کی کوئی شان میں توہین کرے یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کرے گا اور آپ کے اس فلم کے ریلیز کرنے سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی اب آپ حضرات سے یہ بتانا ہے غیور مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ مہراش کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بمبئی کے پولیس کمیشنر صاحب اور دگر اضلا کے ایس پی اور ڈی ایس پی اور اعلیٰ حکام تک میمرنڈم کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں اپنی ناراضگی کا اظہار کریں کہ ہر حال میں اس فلم کو بند کیا جائے اور کسی بھی صورت میں جی میں آپ کو اسٹیپس بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مووی کو بائی کورٹ کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے انڈرویڈ فون پہ پلے سٹور اوپن کرنا پڑے گا جیسی آپ اپنا پلے سٹور اوپن کر لوگے تو سرچ بار میں آپ کو لکھنا ہوگا ڈی او این سپیس سینیما جیسی آپ یہ سرچ کر دوگے تو آپ کو ایک سوفٹ ویر میں زیادہ آئے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد رائٹ ہین سائٹ کورنر پہ تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کو جیسی اس پہ کلک کریں گے تھرڈ اوپسن سیلیکٹ کرنا ہے فلیگ والے پہ اور اسی میں تھرڈ اوپسن آئے گا ہیٹ فول اور ابیسیف کنٹین جیسی اس پہ کلک کر کے آپ سب میٹ کروگے تو آپ کا ریپورٹ سب میٹ ہو جائے گا یعنی آپ نے بائی کورٹ کر چکا ہے اور اس میسیج کو جل سے جل شیئر کیجئے یہ آپ کو کلک کریں گے تم فضل سے جل شیئر کیجئے شکریوں کے بعد ہی ڈاٹ کلک کریں گے آپ کو گیا